سلام علیکم ناؤن کی دوسری گلاس میں آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں آئی ویلکم یو این این ایڈر کلاس کل سنڈے تھا اس لئے کلاس نہیں ہو سکا فرائیڈے اور سنڈے کلاس آف ہوتی ہے آج ناؤن کو کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں میں نے ناؤن کی دیفنیشن اور اس کی ایکزمپل میں نے پریبی انٹوڈیوز کروا دیا تھا اور دو کائنز میں نے بتا دیا تھے آج ناؤن کو کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں میں نے ساتھ سیونڈ کائنز بتایا تھے ناؤن کے تیرا سیونڈ کائنز آف ناؤن سو آج ہم ناؤن کو کمپیٹ کور کریں گے تھائرڈ جو ناؤن کا کائنڈ ہے وہ ہے کلیکٹیو ناؤن ماٹ اس کلیکٹیو ناؤن میں پہلے اور ریپیٹ کروا دوں تو ناؤن اس دی نیمنگ ورڈ جو بھی دنیا میں کوئی بھی چیز وجود رکھتی ہو یا ناؤن رکھتی ہو پر نیم رکھتی ہو تو وہ ناؤن ہے okay the third kind is کلیکٹیو ناؤن the names which are found in the shape of group but given a single name is called کلیکٹیو ناؤن ہمارے ہاں اس دنیا میں کتنی اسی چیزیں ہیں وہ ایک نہیں ہوتی وہ ہوتی پلورل ہیں means more than one ہوتی ہے ایک سے زیادہ ہوتی ہے لاکھوں میں ہوتی ہے ہزاروں میں ہوتی ہے پر ان کو نام جو ہوتا ہے وہ سنگل دیا ہوتا ہے فر ایکزمپل میں نے یہاں منشن کی ہے آرمی کسی بھی ملک کی آرمی سنگلر نہیں ہوتی اس میں الگ الگ پوزیشنز ہوتی ہیں اس میں کتنی سولجرز ہوتے ہیں تو دیز آرمی ایز ای نیم آف اگروپ پر ٹیونگ سنگلر نیم ہم آرمی کو ایز سنگلر ہیلپنگ ورپ سے یوز کریں گے نہ کہ پلورل ورپ کو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ آرمی آر سٹرانگ نو آرمی ایز سٹرانگ ایز جو ہے سنگلر کے لیے یوز ہوتا ہے یہ جو ہیلپنگ ورپ سے ہوتے ہیں وہ سنگلر کے لیے یوز ہوتے ہیں تو یہ جو فیملی ہے اسیمبلی ہے پنچ آف کیس کلاس کلاس میں پلورل ہو جاتا ہے اگر الگ سے کریں گے تو پر اس کو نام جو دیا ہوا ہے اس کو نام جو دیا ہوا ہے وہ سنگل شیپ میں ہے سو یہ ڈیفینیشن ہمیں بتا رہی ہے کہ نیم سوچار فاؤنڈ ان ای شیپ پٹ گیون ای سنگل نیم اس کال کلیکٹیو نام مطلب نام کا مجموعہ ہو وہاں پہ جو چیزیں ہو وہ ایک نام ایک سے زائد ہو پر ان کو نیم جو ہے وہ سنگل دیا گیا ہو والو سو میں نے دو ایکزمپل دیا ہوں چائنہ آرمی ایک مجموعہ مجموعہ سو نمبر تھرڈ سلایڈ is our abstract noun what is abstract noun the nouns which are felt but can't be touched and seen is called abstract noun ایسے ناؤن ہوتے ہیں جو صرف اور صرف فیل کیے جاتے ہیں ان کو نہ دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ان کو ٹچ کیا جا سکتا ہے اسی چیزیں ہمارے اللہ کیاں بود بنائے ہوئے ہیں اور میں نے یہاں پہ کچھ ایگزمپل دیئے ہیں فار ایگزمپل علمائیٹی اللہ اللہ کی قدرت صرف ایک ہمارا عقیدہ ہے ہم اس کو مانتے ہیں اور یہ چیز ہم سچ بھی مانتے ہیں اور یہ چیز ہے پر ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں ساؤنڈ ہے سمیل، ہیئر، پین، لائٹ، ایر سیٹرہ اگر آپ نے اندرسٹوڈ نوبر فورت ہے نوبر فورت ہے ہمارے اس دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم دوسری چیزیں بھی بناتے ہیں ہم ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو ہم اس میں چار سے زیادہ چار پانچ چیزیں اور ملا کر ہم ایک اور ناؤن بناتے ہیں فار ایگزمپل ہم ٹی بناتے ہیں تو اس میں ہم کیا لگاتے ہیں سگر، ملک، وارٹر، ایٹسٹرہ جو بھی ہم لگاتے ہیں وہ سارے ناؤن ہیں پھر وہ بن جاتی ہے تو ایک ہمیں ٹی ملتی ہے ٹھیک ہے ایسے ہی کچھ اور مٹریل ناؤن بھی ہوتے ہیں جسے ملک، آئرن، وارٹر، کارٹن، ایٹسٹرہ ملک، ناؤن سے ناؤن سے ہمیں پتا چل چاہتا ہے کوئی ایسی چیز جو نہیں جائے اور ایسی چیز جو گنا سکے Okay The nouns which can be count The nouns which can't be count okay for example people class class یہ ہم count کر سکتے ہیں for example stars ہیں sky میں we can't count as count نہیں کر سکتے salt ہے sugar ہو گیا air hair rise etc so i hope you have understood this lecture آج ہم نے ناؤن کو complete کر دیا انشاءاللہ next topic میں ہم دوبارہ ملاقات کریں گے good bye ہم دوبارہ ملاقات کریں گے ہم دوبارہ ملاقات کریں گے ہم دوبارہ ملاقات کریں گے ہم دوبارہ ملاقات کریں گے